نکتبوں ایسا نظام ہے ریکارڈنگ کا جو پرفیکٹ ہے اور کوئی کائنات کی چیز اس سے باہر نہیں ہے اس لئے بعض باتوں میں سائنٹسٹ ڈلین ارزیز پہلے تک پہنچ گئے ہیں اسی ریکارڈ کے رستے سے اگر اگر بگ بینک سے لے کر اب تک اس ریکارڈ کی شڑکیں نہ بنی ہوں تو بگ بینک تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے تصور میں بھی نہیں پہنچا جا سکتا پس یہ جو قرآن کرنگ کے آیت ہیں نکتبوں اس کے اوپر یہ بیسیں چلتی ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں شبو مرادو یہ کچھ اور یہ سب پہلے وقت کی باتیں ہیں جبکہ خوضہ تعالیٰ کے ریکارڈنگ کے نظام سے متعلق انسان کو ابھی معلومات مہیا نہیں ہوئی تھی اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں ہے ایک کلی بھی نہیں چٹکتی مگر اس کی آواز آواز کو اس واقعہ کو ریکارڈ کرنے کا ایک ایسا محفوظ نظام ہے جس میں کوئی بھی خامی کوئی بھی کمزوری واقعہ نہیں ہوتکتی ملک جتنی مرضی گزر جائے وہ ریکارڈ لکھا ہوا موجود ہے اسی تعلق میں جلدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری جلدیں گواہی دیں گی کیونکہ ہے نا یہ کونسی آیت ہے اب زبان تو بولے تو بولے جلد کیوں بولے گی اور کیسے بولے گی یہ بحث ہے نا ضروری قابلت ہو جو اور اب جو دینے کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پرانے زمانوں میں متفن ان ایسے جاندار جیسے ڈینو سورز وغیرہ ان کے جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں فوسلائز ان کے اندر وہ ڈی این میں بھی جو انسانی زندگی جسم کا ہر خلیہ بنانے والی برکس ہیں یعنی وہ ایٹو ہیں جن سے ہر زندگی کا انسانی نہیں زندگی کا ہر بدن بنتا ہے اس سے انہوں نے اس زمانے کے اس کے حالات معلوم کرنے شروع کر دی ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے محفوظ ڈین نے وہ ہے جو جلد میں موجود تھی پس ریکارڈنگ سسٹم کا مادی دنیا میں بھی جلد سے ایک تعلق ہے اور جب تک یہ ڈسکوریز نہیں ہوئیں انسان تصور میں بھی نہیں رہا سکتا تھا کہ جلد کیوں مولے گی اور جلد کا کیا تعلق ہوا پس روحانی لحاظ سے بھی انسان کی روح کی ایک جلد اس کا outer hole جس کا مادے سے تعلق ہوتا ہے وہ بنتی ہے اور مادے سے information جو transfer بدن سے روح کو ہو رہی ہے وہ اپنا اثر جلد پر ظاہر کر رہی ہے اور اس پہلوں سے وہ جو جلد وہاں ہے وہ یہ بدن والی جلد نہیں جو ڈانوسور کی جلد ہوگی مثلا بلکہ وہ روح کی جلد ہے جس کے مطلب مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وہاں بدن بنے گی اور اس میں سے ایک اور روح ایوالو ہوگی ذالکہ بما قدمت ایدیکم یہ جلنے کا عذاب آیا کہاں سے ہے ذالکہ بما قدمت ایدیکم یہ وہی چیز ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے پس وہ جو جمع شدہ بخل پر نتیجہ قیامت کی دن عذاب بننا ہے وہ اللہ کی طرح سے باہر سے نہیں ان پر نازل ہوگا بلکہ وہی چیزیں ہیں جو کام کرتے رہے ہیں وہ ان کے لئے حسرت اور جلن کا موجب بنیں گے پس ہر وہ چیز جس کا صحیح مسئلہ ہو وہ اگر انسان کو شعور ہو بعد میں اس کے لئے جلن کا موجب بن جاتی ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہ نہیں کیا اور محروم گیا یہاں تک کہ بعض لوگ وقت کے اوپر اگر سپیکلیشن نہ کر سکیں تو اور بعض لوگ دوسرے فائدہ اٹھا جائیں تو بڑا جلتے ہیں بچارے یہاں تک کہ سٹے بازی میں بھی جلتے ہیں اور لوگ ہی ڈالی جاتی ہے اس میں بھی جلتے ہیں اوہو بس میں خرید میں لگا تھا کہ بس یہ ہو گیا تو محرومی وقت کے اوپر صحیح خرچ نہ کرنے جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے محرومی ایک عذاب بن جاتی ہے اور اگر غلط ہوا ہو اور اپنے مفات کے خلاف خرچ ہوا ہو تو وہ بہت بڑا عذاب ہے تو جلن کی تشریف فرمائے گئی ہے کہ تمہارے اپنے عامال کی پیداوار ہے اس دنیا میں بھی تُلس کو جانتے ہو قیامت کے دن زیادہ انٹنسیف آئیڈ فارم میں ایک محروم میں تم پر یہی آر لپکے گی جو تم اپنے بھی بنا رہے ہو موسیقی